بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبد الرحمن ناظرین پنجاب میں 22 جولائی کو نئے وزیر اللہ پنجاب کے انتخاب کے لیے ایک الیکشن ہونا ہے یہ الیکشن جمعے کے روز ہے لیکن اس کے حوالے سے بہت ساری جو خبریں ہیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہے بڑی بڑی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم بات کریں گے اس حوالے سے کیا اہم اپ ڈیٹس ہیں چودری پرویز اللہی اس کو پاکستان طریقہ انصاف نے نامزد کیا ہے وزیر اللہ پنجاب کے لیے تو کیا چودری شجاعت حسین چودری پرویز اللہی کو ووٹ ڈلوائیں گے یا نہیں دوسرا اس میں اہم سوال یہ ہے کہ رجین چینج اپ کریشن میں جو ایک طریقہ کار تھا ہورس ٹیڈنگ کا لوٹوں کو کھریدا جا رہا تھا سندھ ہاؤس اسلام آباد میں وہی سب کچھ پنجاب میں شروع ہو چکا ہے تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس حوالے سے کیا معلومات ہیں کیونکہ ایک لوٹا تو کنفرم ہو چکا ہے اور کیا پرویز اللہی صاحب یہ الیکشن جیت سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی پنجاب سے جو ایک لوٹا ہوا ہے تو رہیمیار خان کے حلقہ پی پی دو سو ستاون سے دوزار اٹھارہ میں پاکستان طریقہ انصاف کے ٹکٹ کی اوپر رکن پنجاب اسمبلی منتقب ہونے والے چودری مسود احمد وہ لوٹا ہو چکے ہیں یہ وہی انسان ہے جو کہ اب سے دو تین مہینے پہلے بھی انہوں نے استیفہ دیا تھا لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی پر استیفہ واپس لے لیا تھا تو اب دوبارہ سے اس بندے نے استیفہ دے دیا ہے اور یہ ترکی پہنچ چکا ہے میڈیا کے اوپر یہ بات آ رہی تھی کہ پچیس کروڑ روپیہ اس کو دیا گیا ہے آصف علی زرداری کی جانب سے اور اس کو خریدہ گیا ہے لیکن فوات چودری صاحب جو کہ پاکستان دریکن صاحب کے سینئر اینوہ ہے انہوں نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرس کی ہے اور بتایا ہے کہ اس بندے کو چالیس کروڑ روپیہ دیا گیا ہے پاکستان کی سب سے بڑی بیماری یعنی زرداری اس گندے کھیل میں شامل ہے لیکن عدالتیں ہماری سو رہی ہیں کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہے کوئی عدالتیں نہیں کھل رہی عمران خان صاحب کو جب ہٹ آیا گیا تھا تب تو رات کو بارہ بجے بھی عدالتیں کھل گئی تھی لیکن اب کوئی سکیوپر ایکشن نہیں لیا جا رہا وہ سارے طریقہ انصاف کے ایمپی ایس جو ہیں وہ آج کے روز بتا چکے ہیں کہ انہیں کولے آ رہی ہیں ایک دو تو سوشل میڈیا پر کولز آ جو گئی ہیں سامنے آکے وہ بتا رہے کہ ہمیں پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے اب صورتحالی ہے کہ آج کے روز پاکستان طریقہ انصاف اور کافلک کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا جو کہ لہور میں ہو چکا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک سو پجتر ارکان شریک تھے طریقہ انصاف کے ٹوٹل ایک سو اٹھاسی ارکان ہیں ایک آزاد امیدوار پرسوں جیتا ہے وہ اگر بھی شامل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وان ایٹی نائن میمبرز بنتے ہیں ان میں سے ایک تو لوٹا ہو چکا ہے تو وان ایٹی ایٹ میمبرز طریقہ انصاف کے اس اجلاس میں ہونے چاہیے تھے لیکن اب تک ہمارے سامنے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے مطابق ایک سو پجتر ارکان اس اجلاس میں موجود تھے اور کہا جا رہا ہے کہ باقی جو بارہ سے تیرہ ارکان ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ویڈیو کال کے ذریعے سے وہ اس پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے آصف زرداری اور نواز شریف کو صرف دس سے بارہ لوگ چاہیے کیونکہ دس سے بارہ لوگ اگر ان کو مل جاتے ہیں تو اس وقت نولی کے پاس مجاب اسمبلی میں ایک سو ستتر ارکان ہیں چار ان کے پاس ازاد میدوار ہے وہ شامل کر کے ایک سو ستتر ہیں اور تحریک انصاف کے پاس ایک سو اٹھاسی ارکان ہے اگر تحریک انصاف کے یہ تین چار لوگ بھی توڑ دیتے ہیں تو دو تہائی اکثریت ایک سو چھاسی لوگوں پر بنتی ہے تو ایک سو چوراسی ایک سو پچاسی ارکان بھی اگر تحریک انصاف کے پاس ہوتے ہیں تو جب کاؤنٹنگ ہوگی تو نولی کے ایک سو ستتر ہوں گے اور تحریک انصاف کے فرض کریں ایک سو بیاسی تیاسی بھی ہوتے ہیں تو یعنی کہ کسی پارٹی کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہوگی اس کے بعد دوبارہ سے گنتی ہوگی اس کے بعد جب دوبارہ سے گنتی ہوگی تو جس پارٹی کے پاس زیادہ ووٹ ہوں گے وہ پارٹی جیت جائے گی تو وہ تحریک انصاف کی ہے تو اس وجہ سے کسی بھی طرح پاکستان تحریک انصاف کا نمبر ایک سو ستتر سے کم کرنے کی سادش ہے اور جس طرح سے بارہ سے تیرہ لوگ ہی پارلیمانی پارٹی کے جلاس میں آج شریک نہیں ہوئے تو اس طرح سے لگتا ایسے ہے کہ شاید اس مرتبہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ گیم ہو جائے گی دوسری خبری سوالے سے یہ ہے کہ چودری شجاہد حسین سے ایک خط جاری کروایا جا رہا ہے جس میں وہ اپنے کافلی کے جو ایم پی ایس ہیں ان کو مران کریں گے کہ انہوں نے اسمبلی میں جا کے ووٹ نہیں ڈالنا اور جو ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ رولنگ دیں گے کہ دس لوگ جو کافلی کے ہیں وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے تو اس طریقے سے دس ووٹ جو ہے طریق انصاف کے کم کیا جائیں گے لیکن چودری شجاہد حسین نے آج اس سوالے سے ایک بیان دیا ہے کہ چودری پرویزل آئی کو ہی ووٹ ڈالا جائے گا لیکن آصف زرداری نے آج ملقات بھی کی ہے چودری شجاہد سے تو طریق انصاف کے لیے بڑی ہی کروشل صورتحال ہے آج شام طریق انصاف کے جو چیرمن ہے عمران خان صاحب وہ بھی لاہور پہنچ رہے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شام تک جو طریق انصاف کے باقی عراقین وہ بھی لاہور پہنچ جائیں گے لاہور میں ایک ہوتل میں بوکنگ کروالی گئی ہے وہاں پر ان تمام ایم پی ایس کو رکھا جائے گا جس دن تک الیکشن نہیں ہو جاتا اور سیدھی صاحب بات یہ ہے کہ اگر آج شام تک شام تو تقریباً ہو چکی ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو رات ہو چکی ہوگی اگر اس وقت تک طریق انصاف کے باقی لوگ لاہور نہیں پہنچتے ہاں کسی کو اگر کوئی واقعی ایمرجنسی ہے کوئی مسئلہ مسائلہ خاندان کا ہو سکتا ہے کوئی سیدھ کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ کل کو آ سکتا ہے باقی ایک دو کے علاوہ اگر پاکستان طریق انصاف کے پاس آج رات کو ایک سو پچاسی کا نمبر ہوتل میں موجود نہیں ہوتا تو یہ بات واضح ہے کہ طریق انصاف کو اور کافلی کو گیم پڑ چکی ہے تو یہ تھی وہ اس اوورال صورتحال جو کہ پنجاب اسمبلی کا جو وزیراعلا کا الیکشن ہونا ہے اس کے حوالے سے تھی کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تھا کس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجاز دیجئے